مزید آزم عمران خان اور امریکی وزیر خارجہ کی ٹیلیفون کال کا تنازہ شدت اختیار کر گیا پاکستان کا امریکی دباؤں میں آنے سے سابنگ کار ٹیلیفون گفتگو کے حوالے سے امریکی اعلام یا مسترر ترجمان جزیر خارجہ کا کہنا ہے دہشت گردوں کی پاکستان میں موجودگی کی بات نہیں ہوئی خودہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ حیدنور کا ٹکاہ کا کہنا ہے ہم اپنے موقع پر قائم ہیں امریک خان کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا وفاقی سرکاری دفاتر میں ہفتے کی چھٹی اور سواب بیدھی فنڈ ختم کرنے وزیر اعظم اور کابینہ کے بیرونی لورن سے مطالق ہدایت کی منظورگی ایجنگر میں شامل ماس ٹرانزینٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کی آڈٹ شجرکاری مہم کی منظورگی نہیں جائے گی وزیر اعظم امران خان کا دفتر خارجہ کا دورہ حکام کی عالمی علاقائی صورتحال پر بریفنگ وزیر اعظم سے سپیکر قومی اسمبلی کی ملاقات اثر کیسے نہیں امران خان کو عوضہ سمال نے پر مبارک بات دی قانون سازی کے معاملے پر خور اڈیالا جل میں بند نواز شریف اور مریم نواز سے آج ملاقاتوں کا دل خاجہ آصر دانیہ لزیز مریم اور انگزیب سمیت کئی لیگی رحمہ پہنچ گئے ملاقاتیوں کی فہرست میں مصدق ملک زفر الحق ارفان صدیقی کا نام بھی شامل نواز صاحب اڈیالا جیل آئیں اپنے الفاظ کی نواز شریف صاحب سے معافی مانگیں جس دن اڈیالا جیل آکے نواز شریف صاحب سے وہ معافی مانگیں گے اس کے بعد جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس پر بول کریں پروید رشید کہتے ہیں نواز شریف مریم نواز حنیف عباسی کمر السلام راجہ کو آزادی سے محروم رکھنا نائنسافی ہے اتدار دیالا جیل میں آکر اپنے الفاظ کی معافی مانگیں تو صدارت کی ریکشن کے لیے ان کے نام پر غور کریں گے خاجہ آسدر کا صدارت کی میدوار کی نامزدگی اور تحریک چلانے کے بارے میں بات کرنے سے انکار اسیر لیگی رہنما کیپٹن اٹائٹ سفدر کی طبیعت میں بہتر لی سٹنٹ ڈالنے کے بعد آج مزید ٹیسٹ ہوں گے مزید دو دن اسپطال میں رکھنے کا فیصلہ ہنیف آباسی بھی اسپطال پہ سرے را سپریم گولا ہارڈسٹری میں پاکستان کیڈنی ان لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیوٹ کے کیس کی سمات پرانچک آئیٹر کوکف زبیری کی تحقیقاتی ریپورٹ پیش انسٹیوٹ پر بیس ارب روپے خرق ہونے کا انکشاف عابد باکسر کی تین مقدمات میں عبوری زمانتیں منظور سابق پولیس انسپیکٹر نے پولیس مقابلوں میں زمانت کے لیے سیشن کورٹ میں درخواست دی تھی عدم بہری پر درخواست مسترد کی گئی دس کے قریب اور مناک حادثہ تیز افتار کا درخ سے ٹھکرا گئی پکٹنگ بنانے کے لیے جانے والے چار دو چانب بھگ چاروں کا تعلق جانوانہ سے تعلق لاشیں گھروں میں پہنچا دیکھا نوشہرہ میں پکٹنگ بنانے کے لیے جانے والے سات افراد بریائے سندھ میں جھوٹ گئے پانچ لاشیں نکال لی گئیں تین افراد کی شناک لاشیں آبائی لا کے پہنچنے پر پہنچا دیکھا چار سدہ میں بجلی کی بندش کے خلاف شہرین کا اتجاز اسٹائیز مظاہرین کا پیسکو دفتر پر دھاوہ مردان کے علاقے کارٹنگ میں بجلی اور گیس کی لوڈ شکلنگ کے خلاف مظاہرہ اتجاز سے بازار بند ٹرافک بلوک اید کی چھٹیاں اور موز مستیقت اب ہوگا کام کاز اور پڑھائی پنجاب اور قبر پخت مخواہ میں سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے کھل گئے پہلے دن حاضری کم سندھ اور بلوچستان میں آج بھی چھٹی میر کراچی کے دعوے غلط ثابت شہر قائد میں اید کے تیسرے روز بھی اید جگہ جگہ علائش ہیں بارش کے بعد دعفن پھیلے لگا صفائی ستھرائی کا کام سوسرا بھی کا شکار اید کے تیسرے روز بھی بادل کراچی والوں پر مہربان صدق ملیر یونیورسٹی روڈ ایمی جنا روڈ پر حلکی بارش اسلام آباد رابر پڑنی میں بارش کے باعث موسم خوشگوار آج پشاور مردان لاہور گزنوالا اور کشمیر میں بارش کا انکار اے بی ایس حملے میں زخمی طالب علم احمد نواز کا عزاز او لیول امتحار میں چھ مزامین میں اے پلس گریڈ حاصل کیا دی جی آئی ایس پی آر کی مبارک بات کہا احمد نواز نے شیطانی خوبوتوں کو شکست دی ٹیکسلا پولیس چاکی میں بند گاڑیوں کی لوٹ سے لہلکار پیسے لے کر گاڑیاں اور پورزیں بیٹھنے لگے پارس نکالنے کی ویڈیو 24 نیوز نے حاصل دی امریکی ریاست ہوائی میں توفان بادوبران سڑکیں گلیاں زیریاب صدر ڈاللڈ ٹرم نے انگامی حارت نافذ کر دی آج کل سرکاری دفاتر بند رہیں گے بھارتی ریاست کیللا میں شدید بارشیں ہلاکتوں کی تعداد چار سو سے بڑھ گئی مودی سرکار کا قدر اور امر آمارات سے امداد دلی سے انگار اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے حکومت پر تنقید سعودی اتحاد کا یمن میں حملہ بائیس بچے اور چار خواتین جانباک حوزی بائیگوں کا کہنا ہے حملہ پناہ گزین کیمپ پر کیا گیا چلی میں مزدوروں اور طلبہ کا نئے لیبر قوانین کے خلاف احتجاج پولیس کے ساتھ جھڑتے اہلکاروں کی جانب سے وارٹر گن کا استعمال پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں ٹوانی فور نیوز اور بارہ بجے کے بلٹن میں میں ہوں فروا وحید میں ہوں بزر موظم سب سے پہلا کو بتائیں گے پاک فوج کے چھے لیفٹرین جنرلز کے تقرر و تبالے کر دیے گئے ہیں راول پنڈی ملتان اور کراچی کے کور کمانڈرز بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں لیفٹرین جنرلز شاہد بیگ مرزا کو آئی جی سی این آئی ٹی تائینات کر دیا گیا ہے جبکہ لیفٹرین جنرلز دیم رزا کو چیف آف جنرل سٹاف لگا دیا گیا ہے لیفٹرین جنرل ہوائیوں عزیز کو کور کمانڈر کراچی مقرر کر دیا گیا ہے لیفٹرین جنرل محمد نعیم اشرف کو کور کمانڈر ملتان تائینات کیا گیا ہے جبکہ لیفٹرین جنرل بلال اکبر کو کور کمانڈر راول پنڈی لگا دیا گیا ہے لیفٹرینڈ جنرل عبداللہ ڈوگر کی بات کی جائے تو ان کو سی این ایچ آئی ٹی مقرر کر دیا گیا ہے تو آپ کو اہم ترین خبر دے رہے ہیں کہ تقرر اور تباتلے کیے گئے ہیں پاک فوج کے چھے لیفٹرینڈ جنرلز کے تقرر اور تباتلے کر دیا گئے ہیں راول پنڈی ملتان اور کراچی کے کور کمانڈرز بھی تبدیل کر دیا گئے لیفٹرینڈ جنرل شاید بیگ مرزا کو آئی جی سی این آئی ٹی تائنات کر دیا گیا لیفٹرینڈ جنرل نظیم رضا کو چیف آف جنرل سٹاف لگا دیا گیا ہے لیفٹرینڈ جنرل ہمائیوں عزیز کو کور کمانڈر کراچی مقرر کیا گیا جبکہ لیفٹرینڈ جنرل محمد نعیم اشرف کو کور کمانڈر ملتان تائنات کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ لیفٹنین جنرل بلال اکبر کو کور کمانڈر راول پینڈی لگایا گیا ہے اور اس کے ساتھ راول پینڈی جنرل عبداللہ ڈوگر کو سی این ایچ ایٹی مقرر کر دیا گیا ہے تو چھے لیفٹنین جنرلز ہیں جن کے تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ یہ تبادلے راول پینڈی ملتان اور کراسی کے کیے گئے ہیں اور ان کے کور کمانڈرز بھی تبدیل کر دے گئے ہیں ناموں کی بات کی جائے تو آپ کو بتائیں کہ اس میں لیفٹنینڈ جنرل شاہد بیگ مرزا شامل ہیں جبکہ لیفٹنینڈ جنرل ندیم رضا بھی اس میں شامل ہیں لیفٹنینڈ جنرل ہمائیوں عزیز شامل ہیں لیفٹنینڈ جنرل محمد نعیم اشرف جو ہیں ان کو کور کمانڈر ملتان تائینات کر دیا گیا ہے لیفٹنینڈ جنرل بلال اکبر کی بات کی جائے تو انہیں کور کمانڈر راولپنڈی تائینات کر دیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب لیفٹنینڈ جنرل عبداللہ ڈوگر کو سی این ایچ آئی ٹی مقرر کر دیا گیا ہے تو لیفٹنینڈ جنرل چھے لیفٹنینڈ جنرلز ہیں جن کے تبادلے کر دیے گئے ہیں رابر پینڈی ملتان اور کراچی کے کور کمانڈرز بھی تبدیل کیے گئے لیفٹنینڈ جنرل شاید بیگ مرزا کو آئی جی سی این ایٹی تائینات کیا گیا ہے ان کے ساتھ سا لیفٹنینڈ جنرل نظیم رضا کو چیف آف جنرل سٹاف لگا دیا گیا ہے لیفٹنینڈ جنرل ہمائیوں عجیز کو کور کمانڈر کراچی مقرر کیا گیا لیفٹنینڈ جنرل محمد نعیم اشرف کو کور کمانڈر ملتان تائنات کر دیا گیا ہے لیفٹنینڈ جنرل بلال اکبر کو کور کمانڈر رابر پینڈی لگایا گیا ہے اور لیفٹین جنرل عبداللہ ڈوگر کو سی این ایچ آئی ٹی مقرر کیا گیا تقرر تبال دی گئے ہیں اور بڑے بیمانے پر یہ تقرر تبال دے کر دی گئے ہیں دوسرے شاید نیا پاکستان اور نئی خارجہ پالس کی شروعات ہو چکی ہے پاکستان کا امریکی دباؤ میں آنے سے ساتھ انکار سامنے آیا ہے وزیراعظم عمران خان کو امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی ٹیلی فون کال کے بعد امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے حقائق کے منافی بیان سامنے آیا ہے جو بلکھول آپ کو بتائیں کہ منافی بیان کیا گیا اور ذرائق پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی ہے ترجمان دفتر خارجہ نے بیان کی تدیر کر دی ہے کہتے ہیں امریکی وزیر خارجہ اور وزیراعظم عمران خان کے درمیان پوری گفتگو میں کہیں بھی پاکستان کے اندر سرگرم بیجنہ دیشنگردوں کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہوا ہے دوسری جانب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ امریکہ اپنے بیان پر قائم ہے مائک پاومپیو نے تمام دیشنگردوں کے خلاف پاکستان کی فیضہ کن کاربائی کی اہمیت پر بات کی تھی آپ کو آگا کریں کہ تمام صورتحال جو ہے وہ اب بدل رہی ہے اور نئی جہاں پر حکومت آئی نئی خاجہ پالیسی جو ہے وہ بھی اب سامنے آ رہی ہے پاکستان نے امریکی دباؤ میں آنے سے صاف انکار کیا ہے وزیراعظم امران خان کو امریکی وزیر خارجہ مائک پاومپیو کی ٹیلی فون کال کے بعد امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جانب سے حقائق کے منافع بیان کے ذریعے پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی ہے ترجمان دفتر خارجہ نے بیان کی تردید کر دی ہے اور کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اور وزیراعظم امران خان کے درمیان پوری گفتگو میں کہیں بھی پاکستان کے اندر سرگرم و بینہ دہشتگردوں کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہوا ہے دوسرے جانب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ امریکہ اپنے بیان پر قائم ہے یعنی دہشتگردوں کے ٹھکانوں سے متعلق بات چیت کی گئی ہے مائک پاومپیو نے تمام دہشتگردوں کے خلاف پاکستان کی فیصلہ کن کاروائیوں کی اہمیت پر بات کی تھی اور آپ کو بتائیں کہ پاکستانی دفتر خارجہ کی بات کی جائے تو انہوں نے اس بات کی تردید کر دی ہے کہ ایسی کوئی بات ٹیلی فونک کال پر نہیں ہوئی ہے وزیر آزم امران خان اور امریکی وزیر خارجہ مائک پاومپیو کی ٹیلی فونک کال کے بعد ایک نیا تنازہ سامنے آ دیا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ خرشید کسوری صاحب خرشید صاحب بہت شکریہ پہلے تو وقت دینے کے لیے یہ بتائے گا تمام بدلتی صورتحال پاکستان نے بھی موقع دیا اور امریکہ بھی اپنے موقع پر ڈٹ چکا ہے کیا صورتحال ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو مجھے ڈیٹیل کا نہیں پتا کیونکہ میں لاہور سے باہر تھا جو جنرلی اخبار آ رہا تھا وہ یہی تھا کہ تعلقات بحال ہونے چاہیے افغانستان کے اوپر دونوں چاہتے آمن ہو اس قسم کی بات دیئے وہ خاص چیز ہے تو پوچھ لیجئے گا اس کے پر جنرل کومنٹ یہ ہے کہ اس کو دو رائے نہیں ہو سکتی ہمیں ضرورت ہے دونوں ملکوں کو تعلقات میں جو سرد مہری آ گئی ہے اس کو ہم کم کریں دونوں ملکوں کا مفادش میں ہے اور یہ دیکھیں کہ کونسے ایریاس کنورجنٹ میں ہیں امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ آہستہ آہستہ بہت سارے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کو بات چیز کے ذریعے کو ہی حل کیا جا سکتا ہے اور سلسلے میں اینیس ویلز جو ان کی ہیں اسسٹنس ان کی اس علاقے کے لیے اسسٹنس سیکرٹری انہوں نے ملاقات بھی کیا ہے طالبان کے ساتھ حالانکہ اس کو وہ کو مختلف قسم کی توجیہات دے کے وارٹر ڈاؤن کرنے کی پوشش کر رہے ہیں لیکن یہ چھوٹی بات نہیں کہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے بہت شکریہ خطوری صاحب آپ نے بکتیا اور اپنی رائے سے آگا کیا ناظرین آپ کو بتائیں کہ یہ تمام صورتیال ہے تجمعان امریکی محکمہ خارجہ نے میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ امریکہ اپنے بیان پر قائم ہے جو کہ پاکستان نے ایسے کسی بھی ٹیلی فونک بات چیت پر دمل دیا اور کہا کہ کوئی بھی دشترگردی کی حوالے سے بات نہیں ہوئی ہے جو کہ مائک پومپیو نے تمام دشترگردوں سے کے خلاف پاکستان کی فیضہ کن کاروائی کی اہمیت پر بات کی تھی یہ کہنا ہے امریکی سٹیٹ حکام کا تو امریکہ ڈٹ گیا ہے اپنے بیان پر اور امریکہ کی جانب سے ہی کہا جا رہا ہے سٹیٹ بیٹیپارٹمنٹ کی جانب سے کہ ہم اس بات پر قائم ہیں کہ دشترگردوں کے حوالے سے ہم نے پاکستان کے وزیراعظم سے بات کی ہے گفتگو کی ہے اور مائک پومپیو نے اس بارے میں ذکر کیا ہے تاہم دوسری جانب پاکستان کی بات کی جائے تو ترجمان دفتر خارجہ نے اس بات کی تردید کر دی ہے اور کہا ہے کہ ٹیلی فونی کال پر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے امریکہ کا جو بیان ہے وہ حقائق سے برعکس ہے منافی ہے تو امریکہ جو ہے اس تمام تر بیان پر قائم ہے جبکہ پاکستان کی جانب سے اس بیان کی تردید کر دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ امریکہ وزیراعظم پاکستان امران خان کے درمیان پوری گفتگو میں کہیں بھی پاکستان کے اندر سرگرم موبائنہ دہشتگردوں کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہوا ہے یہ بیان سامنے آیا ہے پاکستان کا اور اس کی تردید کی ہے امریکہ نے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم الدین شیخ سابق سیکرٹری خارجہ بہت شکریہ سلام پر نوڑی فونیوز کو وقت دیا وزیراعظم کی بات ہوئی ہے مائیک پومپیو سے اور امریکہ اس بات پر قائم ہے کہ ہم نے دہشتگردوں کے ٹھیکانوں کو تباہ کرنے کی بات کی ہے دہشتگردوں کا ذکر وہاں پر موجود تھا جبکہ پاکستان نے اس بات کی تردید کر دی ہے تو ایک نیا تنازہ کھل کے سامنے آ گیا ہے دیکھیں اس میں میری اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ ابھی وزیراعظم صاحب نے ابھی اپنے آفرس سبھالی ہے اور یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ انہوں نے کال کہا ریسیر کی تھی بنے جادہ میں کی تھی یا اپنے آفرس میں کی تھی کہ یہ شاید گرپی کی ہو اور شاید اپنے موبائل پر کی ہو تو اس وقت لیکن اب سے یہ ہونا پڑے گا کہ جو بھی اس قسم کی کال آتی ہے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے یہ نومل پروسیجر ہے کہ اگر آپ باہر کی تکٹری سے یا لیجر سے بات کر رہے ہیں تو آپ اپنے آن ریکارڈ رکھتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ اس کا پھر ٹرانسکرپ جو بنتا ہے اور جس کی بناہ پر آپ دیکھتے ہیں کے پالیسیز کی سنویت کی بنانے ہیں اس کا ریکارڈ پوری طرح سے ایکیورٹ رکھنے کے لیے آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں اب یہ جو مانگا ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو نیوارٹ نے پھر سے تردید کیا ہے پاکستان کی کہنے کے تردید کیا ہے اور کہاں یہ دشت جردی کا ذکر ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کو پانکلیو سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا اور یہ ان کی چونکہ ان کی ٹاکنگ پوائنٹس بنتی ہیں ان ٹاکنگ پوائنٹس میں یہ نکتہ تھا تو انہوں نے ذکر کیا ہے اس نکتے کی رہنا وہاں پر کوئی ایسی حجیب چیز نہیں ہے کیونکہ یہ چیز امریکہ آپ کے ساتھ اٹھاتا رہا ہے ہر کانورسیشن جو ہوئی ہے ہر ایکسچینج جو ہوئی ہے اس میں اس کا ذکر ہوتا ہے لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذکر کانورسیشن میں نہیں ہوا تو ہمارے ریکارڈ ایکیروٹ ہونا چاہیے اور اس کے لیے صحیح چیز یہ ہوتی کہ اگر ہم ریکارڈنگ ریلیس کر دیتے کہ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں یہ چیزیں تھیں اور یہ ریکارڈنگ ہے یہ ٹیڑھ منٹ چیز تین منٹ کی جو بات چیت ہوئی تھی اس میں یہ یہ کہا گیا تھا اب زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آگے چل کے کیا کرنا ہے جب وہ پانچ سٹکمبر کو آئیں گے تو ان سے تسکرزن کی بات ہوگی اور اس سے پہلے جو پہلے تین چاری کو ہندوستانی وقت ملے گا ان کے ساتھ واشنٹن میں تو وہاں پہ کیا بات چیت ہوتی ہے اور پھر ہماری طرف سے پانچ سٹکمبر کو کیا بات چیت ہوتی ہے اور کس حد تک ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اس کی لیے کہ ہمیں میری نظر میں گروپ جو ہے کوارڈنیشن گروپ جو ہے اس کو ملنا چاہیے جس میں افغانستان ہوگا پاکستان ہوگا امریکہ ہوگا اور چین ہوگا یہ رساق پہٹھ کے اور فیصلہ کریں دیکھیں کہ ہم سب کیا کیا کر سکتے ہیں اس مفاہمت کی پولیسی کو آگے بڑھانے کے لیے اور جالبان کی کو نیگوسیریشن ٹیبل پر لانے کے لیے یہ ہماری اہم چیز ہونی چاہیے اور مجھے امید ہے کہ پانچ سٹکمبر پر جب پانپیو یہاں آئیں گے تو ان سے یہ پروپوزل کی جائے گی کہ ہم مل کے اور فیصلہ کریں کہ ہم میں سے کون کون کیا کیا کانٹریبیوشن کر سکتا ہے جالبان کو دیوز دلانے کے لیے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا نجبنین شیخ صاحب در وزیراعظم امران خان دفتر خارجہ پہنچ گئے ہیں وزیراعظم کو خارجہ پولیسی پر تفصیلی بریفنگ بھی دی جائے گی وزیراعظم کو افغانستان پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان موجود ہیں بشیر چودری اور ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں گے تاہر آٹھور بھی سب سے پہلے بشیر چودری آپ کے جانے بڑھیں گے آہیں گے کہ دفتر خارجہ پہنچ گئے ہیں وزیراعظم اور ان کو بریفنگ دی گئی ہے تفصیلن بریفنگ دی گئی ہے بتائیے گا عجیب فروہ بلکل وزیراعظم امران خان آج اپنا عہدہ سنبالنے کے بعد پہلی مرتبہ وزارت خارجہ پہنچے ہیں اور وزیراعظم شاہ محمود قریشی اور سیکٹری خارجہ تحمینا جنجوہ نے ان کا استقبال کیا ہے اس کے بعد ان کی زیرستدارت امران خان کی زیرستدارت ایک آلہ سطح کا اجلاس اس وقت وزارت خارجہ میں جاری ہے جس میں سیکٹری خارجہ تحمینا جنجوہ ان کو وزارت خارجہ سے سیکٹری اور اس کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دید جا رہی ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق جو بریفنگ ہے اس کا ابتدائی حصہ وزارت خارجہ کی تشکیل سٹرکچر اور اس کے ورٹنگ کے حوالے سے ہے کہ وزارت خارجہ کام کس طرح سے کرتی ہے مختلف مالک کے ساتھ رابطے کس طرح سے کرتے ہیں خارجہ پالیسی کو ایوالو کرنے میں وزارت خارجہ کیا کردار ہے اور حکومتی جو پالیسیاں ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے وزارت خارجہ کیا کرتی ہے اور دوسرا جو ان کا حصہ ہے وہ پاکستان کا جو علاقائی اور مسائل ہیں خاص طور پر بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں مسئلہ کشمیر ہے افغانستان ہے ایران ہے روس ہے ان ممالک کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس پر جو ہے وہ بریفنگ دی جاری ہے کہ پاکستان اس وقت مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں کیا کیا اچیومنٹس ہیں اور کہاں کہاں خامیاں ہیں اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا جا رہا ہے بھارت کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں ان میں پاکستان کا اصولی موقف کیا ہے اور بھارت کے حوالے بھارت اس حوالے سے کیا رائے رکھتا ہے بشیر آپ ہمارے ساتھ موجودے کا تاہر آٹھور کی طرف کرتے ہیں تاہر آٹھور آپ آگاہ کیجئے گا جس طرح سے وزیراعظم نے دفتر خاجہ کا آج دورہ کیا وہاں پر بریفنگ دی مزید کیا آج شیڈول ہے کسی وزارت کے دفتر کا آج دورہ کریں گے وزیراعظم دیکھیں یہ کل رات تک رات گے تک تو یہ شیڈول تھا کہ وزیراعظم وزارت خارجہ اور وزارت اطلاعات اور نشریات کا دورہ کریں گے مگر آج یہ دورہ صرف وزارت خارجہ تک محدود رکھا گیا ہے کیونکہ ایک بجے وزیراعظم عمران خان نے کابینہ کے اجلاس کی صدارت بھی کرنی ہے اور آج وزارت اطلاعات اور نشریات کا دورہ وہ ابھی اس میں تھوڑی سی تاخیر کر دی گئی ہے یہ بھی ہمیں ذرائع نے بتایا جیسے بشیر چودری آپ کو بتا رہے تھے ہمیں ذرائع نے بتایا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی وہی ہے جو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جنہ نے دی تھی اور اس میں اس وقت سے لے کے اب تک رد و بدل ہوتا ہے ایڈجیسٹمنٹ ہوتی ہے اور عمران خان وزیراعظم پاکستان بنے ہیں طریقہ انصاف اور کولیشن پارٹی کے حوالے سے برسے اقتدار آئے ہیں یہ اپنا ویجن بھی آج ڈسکس کر رہے ہیں وزارت خارجہ میں جو اجلاس جاری ہے اس میں تاکہ جو وزارت خارجہ کی پالیسی ہے اس میں ایڈجیسٹمنٹ کی جائے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو ایشو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کا ہے اس پر بڑی سیر حاصل آج بریفنگ ہمیں متوقع ہے کیونکہ پانچ سپٹمبر کو اپنے کیا تاہر آٹھور اور بشیر چوتری ادھر وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اجنڈے کی کاپی 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے ساتھ نکاتی اجنڈے میں اہم فیصلے شامل ہیں وفاقی کابینہ سوابی ریفنز ختم کرنے کی منظوری دی گئی ہے اور وزیراعظم اور کابینہ ارکان کی ویرونی دوروں سے متعلق ہدایت کی منظوری بھی اجنڈے میں شامل ہے کابینہ اجلاس میں آپ کو بتائیں کہ ساتھ نکات شامل ہیں جن پر بریفنگ دی گئی ہے اور وفاقی کابینہ کے اجلاس کی اجنڈے کی کاپی جو ہے وہ 24 نیوز کی سکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے ساتھ نکاتی اجنڈے میں اہم فیصلے شامل ہیں جس میں وفاقی کابینہ سوابی ریفنز ختم کرنے کی منظوری دی گئی ہے سابق وفاقی وزیر اطلاع پرویز رشید کی بات کرتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے تحال صدارتی امیدوار کا فیصلہ نہیں کیا ہے نون لیگ کے تمام کابینہ ساتھوں کی آزادی کی کوشش کر رہے ہیں میاں نوازلی سے ملاقات کی کوشش کے بعدے میں 24 نسار ہی بتا سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ انتخابی نتائج میں عوام نے 24 نسار کو رت کر دیا پورڈیالہ جل کے باہر صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے چودری نسار صاحب نے میاں صاحب سے ملاقات کی کوشش کی تو میاں صاحب کا کیا جواب تھا مجھے اس بارے میں علمی میں یہ کوئی بتا سکتے ہیں چودری نسار صاحب کے بارے میں سوال جواب ہیں انتخابی نتیجے کے بعد وہ میں نے چھوک دی کیونکہ ان کی سیاست کا جواب پاکستان کے عوام نے ان کو وہ شکست دیکھے دے دید ہیں ابھی ہم نے اس کا فیصلہ نہیں کیا سیاسی جماعتوں کے ساتھ مجھورے جاری ہیں ہم چاہیں گے کہ ساری حضر اختلاف ایک متفقہ نام پر رضا منت ہو جائے اور وہی اتظار صاحب اڈیالا جیل آئیں اپنے الفاظ کی نواز شریف صاحب سے معافی مانگیں جس دن اڈیالا جیل آکے نواز شریف صاحب سے وہ معافی مانگیں گے اس کے بعد جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس پہ بول کریں کہ عام انتخابات میں آر ٹی ایس سسٹم کی ناکامی کے بعد الیکشن کمیشن نے پھر انوکھا فیصلہ کر لیا ہے الیکشن کمیشن زمنی انتخابات میں بھی آر ٹی ایس سسٹم کا ایک بار پھر تجربہ کرے گی مزید جانیں گے زیشان بٹی سے زیشان بتائیں گا زمنی انتخابات میں بھی آر ٹی ایس استعمال کیا جائے گا کیا فیصلہ کیا گیا بلکل دیکھئے آر ٹی ایس سوام انتخابات کی رات سسٹم بتائی جا رہا ہے کہ فیل ہو گیا تھا اور کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بھی الیکشن کمیشن کو اس کے بعد کاسی جماعتوں سے ضدنا پڑا تو ابھی سینسیس حلقوں میں جو زمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے اس میں ایک بار پھر یہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس میں آر ٹی ایس سسٹم کا جو ہے وہ تجربہ کیا جائے گا اور اس حالے سے ناترہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو آر ٹی ایس سسٹم کے استعمال میں معاونت پرام کرے گا جبکہ زمنی انتخاب میں آر ٹی ایس کے نفعات کی تیاریاں بھی الیکشن کمیشن نے شروع کر دی ہیں چونکہ چودہ سمجھ اکٹوپر کو زمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے ملک بارے میں تو الیکشن کمیشن نے ابھی سے تیاریاں شروع کر دی ہیں اور سینسیس حلقیں جو قومیوں اور سوائے سمجھوں کے جہاں پر زمنی الیکشن آر ٹی ایس میں دوبارہ سیادیت سسٹم کا تجربہ کیا جائے گا ٹھیک بہت شکریہ آپ کا چار سدہ میں بجلی کی طویل لوڈ شرننگ کے خلاف احتجاج جاری ہے جس میں لوگوں کی بڑی تعداد کے علاوہ تاجر بھی شریک ہیں اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے محبوب علی سے محبوب علی آگاہ کیجئے گا ان افراد کی حوالے سے جو احتجاج کر رہی ہیں محبوب علی سے بھی رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ چار سدہ میں بجلی کی طویل لوڈ شرننگ کے خلاف احتجاج اس وقت جاری ہے اور اس احتجاج میں لوگوں کی بڑی تعداد کے علاوہ تاجر برادری بھی شریک ہے احتجاج کی وجہ سے ایک شیفک بلوک ہو گئی ہے مشتل مظاہرین نے پیس کو دفتر پر دھاوا بول دیا ہے اور توڑکھوڑ کا سلسلہ جاری ہے جبکہ ٹائر بھی نظریات اشکیے جاری ہیں محبوب علی سے مزید تفصیل آجانیں گے محبوب علی کیا سرودحال ہے اس وقت جبکہ لیے چار سدہ میں احتجاج بابڑا کے خلاف جاری ہے یہ پیڈلٹو کی عوامت نکل آئے ہیں پورے چار سدہ کے جسے بھی روڑے سارے روڑوں کو بند کر کے احتجاج بھی کر رہے ہیں کائر بھی جلا رہے ہیں بابڑا کی گیٹ پر انہیں دعویٰ پونڈ دیا ہے موقع سے غائب ہے کیونکہ یہاں کی جو مظاہرین ہیں ان کی اتارہ سے انیس گھنٹے لیوڑ شیڈنگ کے ستائے ہوئے یہ مظاہرین ہیں اور بار بار احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ ایت کے ان تین دنوں میں مسلسل اکارہ سے انیس گھنٹے شیڈنگ اور جو پجلی لی جاتی ہے وہ پانچ سے دس والٹیج کے درمیان ہوتی ہے جس کے الیکٹرونک کے جسی بھی سوان ہے وہ سارے جل گئے ہیں مظاہرین کافی زہرہ منتشر ہے لیکن یہاں پہ جس کیا نمائندگار ہیں ان کو کٹرول کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں پولیس کے ساتھ بھی دو دپا جڑب ہوئی ہیں وہ جو سی مظاہرین ہیں مظاہرین کے جو مشہران ہیں وہ مظاہرات کر رہے ہیں جیو ایرکسین کے ساتھ جیسی مظاہرات کامیاب ہوتی ہیں اس کے بعد پھر مظاہرین منتشر ہوں گے بہت شکریہ آپ کا محبوب اندر مردان کی تحصیر کارٹلنگ میں بھی بجلی کی لوٹ شیڈنگ کے خلاف احتجاج جاری ہے مظاہرین نے بلوک کر دی ہے جس کی وجہ سے عمدور افتر شدید مشکلات سے دو چار ہے آپ کو بتائیں کہ احتجاج کیا جارہا ہے کارٹلنگ مین بازار میں بجلی اور گیس کی لوٹ شیڈنگ کے خلاف اور ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ ہے مظاہرین نے تین گھنٹے سے روڈ بلوک کر رکھی ہے اور روڈ جو ہے اس کی بندش کے وجہ سے ٹرافک کا نظام بڑی طرح متاثر ہو گیا ہے جبکہ لوگ جو ہیں وہ سرکوں پر نکل آئے ہیں اور پلیکارز اٹھا کر احتجاج اس وقت کر رہے ہیں مقامی پولیس اس وقت تماشائی بنی ہوئی ہے اور صرف دور سے ہی دیکھ رہی ہے ادھر جنگ کے علاقے موضوع رجانہ میں تلق کلامی پر فارنگ سے دو افراد قتل کر دی گئے پولیس نے لاشین تحریم ملے کے تفتیش شروع کر دی ہے اسی پر بات کریں گے مبشر حسن سے مبشر حسن بتائے گا کیا کہتی ہے پولیس سوالے سے بہت شکریہ آپ کا مبشر دسکہ کے علاقے راجو کے میں کار حادثے میں جانبہک چاروں دوست کی لاشیں گجرہ والا پہنچیں تو علاقے میں کحرام برپا ہو گیا اس وقت حوالے نمائنے علی شیر مجید جانبہک ہونے والے حسن کے گھر میں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں علی آگاہ کی جوے گا یقیناً یہاں پر ہر آنکھ اشکبار ہے دسکے میں جہاں پہ گجرہ والا کے چھے دوست جو ہے سیرو تفریق کے لیے سیال کوڑ گئے تھے لیکن گھر واپس آتے ہوئے دسکے کے مقام راجو میں جو ہے ان کی کار جو درکس سے ٹکرا دی تھی یہ حادثے میں جو ہے چار دوست جو ہے موقع پر ہی جانبہک ہو گئے تھے جبکہ دو دوست جو ہے زخمی ہو گئے تھے زخمی ہونے والے دونوں دوستوں کو تی ایچ کی حسبتال ڈسکا میں منتقل کر دیا گیا تھا جہاں پہ ان کو تیبی امداد دی جارہی ہے چاروں دوستوں کی لاشے جب علاقے میں پہنچی تو ہر طرف کوہرام مچ گیا تھا جو ہے ہر آنکھ اشکبار ہے دو دوستوں کی جو ہے نماز جنادہ ادا کر دی گئی ہے حسن اور حسام کی نماز جنادہ ادا کی گئی ہے جبکہ جو دو دوست باقی رہے علاقے ان کی پڑی ہوئی ہیں جو ہے اہل علاقہ ہیں وہ بھی جو ہیں گم سے نیڈال ہیں نماز جمعہ کے بعد دو دوستوں کی جو ہے نماز جنادہ ادا کی جائے گی جبکہ پولیس نے بھی جو ہے واقعہ کی جو ہے انکویری شروع کر دی گئی ہے بہت شکریہ آپ شکریہ اور کراچی میں عیدالعزہ کے تیسے روز بھی شہر کے مختلف مقامات پر علاقے ابھی تک نہیں اٹھایا سکی میں کراچی وسیم اقتر نے اس حوالے سے دیا تھا لیکن اب تک صورتحال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ناظرین کے اب تک جو ہے رائشیں نہیں اٹھائی جا سکیں مزید جانیں گے حسن عباس ہے حسن بتائے گا دعوے تو بہت کیے گئے لیکن نظر تو کچھ اور ہی آ رہا ہے دیکھیں بلکل آج جیدالعزہ کا جو ہے وہ تیسرا روز ہے اور جہاں تک بات رہی حسن عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں میر کراچی وزی مقتر نے عید قربان کے تیسرے روز شہر سے علائشیں صاف کرنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن ایسا حقیقت میں نظر نہیں آ رہا ہے گھروں کے سامنے اسپطال کے طرف علائشیں نظر آ رہی ہیں علائشوں کے ڈھیر نظر آ رہی ہیں شدید تافن ہیں جسے شہری جو ہیں وہ پریشان بھی ہیں کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور اس کی یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے اس وقت مختلف مقامات ہیں کراچی کے جہاں پر یہ صورتحال نظر آ رہی ہے حسن عباس ہمارے ساتھ ہیں حسن آگاہ کیجئے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے کیا کہنا ہے انتظامیہ کا یہ جو ہے وہ تیسرا روح ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کے مختلف طرقوں پر شہرہوں پر علائشیں پریری دکھائی دے رہی ہیں خاص طور پر ہم بات کریں تو ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر ملیر کے اندر اور جو ڈسٹرکٹ ساؤٹ ہے وہاں کی جو اندرونی گلیاں ہیں وہاں پہ ہمیں اکثر علائشیں بڑی دکھائی دے رہی ہیں ایک بڑی تعداد کے اندر ساتھ ہی ساتھ علائشوں کے علاوہ جو سیوریس کا پانی ہے مختلف مقامات پر اس کو نیاد آیا گیا ہے کراچی کے جو شہری ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے سفائی چھترائی کے حوالے سے ایک جانب انتظامیہ کے تاز بڑا چیلنج ہے علائشوں کا ٹکانے لگانے کا اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں جو روٹین کا کراچی شہر کا جو کچھرا ہوتا ہے اس کا بھی جو ہے وہ بیک لوگ آ جاتا ہے جب ایک پوری مشینری علائشہ کے لیے لگی رہی ہے تو دوسری جانب جو کچھرا صاف کرنے کی مشینری ہے وہ رپسی گئی ہے جس کی وجہ سے کراچی کے شہریوں کو بڑی تعداد میں ایک مسائل کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے جگہ جگہ جو جی ٹی ایز اسپورٹ کچھرا صاف نہیں کیا گیا ہے جس کی وجہ سے علاقوں میں صافتن سیل رہا ہے جب ہماری شہری انتظامیوں سے بات ہوئی اور میر کراچی سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام طرح ذمہ داری جو ہے وہ سلس سولیٹ ویس منیجمنٹ کیے ٹھیک ہے شکریہ حسن اپنا ہمیں آگاہ کیا کراچی میں سہت کے مراکز بھی گندگی کے دھیروں سے محفوظ نہیں رہے ہیں بکھری علائشوں سے بیمار یہاں پھیل رہی ہیں ایک طرف لوگ اسپتال کا رکھ کر رہے ہیں تو دوسری طرف اسپتال کے باہر شدید تعفن مریضوں کے لیے مزید مشکلات کا سبب بن رہا ہے مزید جانے کے اس وقت صورتحال کیا ہے سجاد علی سے سجاد آگاہ کی جگہ کیا کہنا ہے انتظامیہ کا بالکل اس وقت موجود ہیں سیول ہسپیٹل کے ایریا میں یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری علائشات موجود ہیں اس وقت بھی شہر میں بکری ہوئی ہیں لیکن کوئی پرسانے حال نہیں ہیں لوگ کافی شدید پریشان ہیں لوگ بیمار ہو رہے ہیں بیمار آنے کے بعد جب یہاں پر سیول ہسپیٹل آتے ہیں تو یہاں پر جو بکری علائشیں ہیں وہ بھی ان کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں آئیے اس حوالے سے جو ہے وہ جاننے کی ہوشی کرتے ہیں علاقہ مکین سے کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے یہی کہنا چاہیں گے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ اس طرح سے جو ہے صبح صبح جو سویپر وغیرہ ہیں گورنمنٹ کے سرونٹ ہیں ان کو سپائی کا خیال لگنا چاہیے بلکل یہ تھے علاقہ مکین جن کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو علائشات ہیں ان سے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جن کے بعد جو ہے وہ لوگ سیول ہسپیٹل آنے میں سہت کے مناکز آنے میں مجبور ہو جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے جب لوگ بیمار ہوتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے وہ ہسپیٹل کا ہی رکھ کرنا پڑتا ہے اور اسی حوالے سے جیسا کہ علاقہ مکین کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ علاقہ کے ذریعے علاقہ اب گھر میں بھی داخل ہونا شروع ہو گئی ہیں پاؤں سے یہ چپکتی ہوئی گھروں میں بھی داخل ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ شدید پریشانی اور مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں اگاہ کیا ناظرین عید کے تیسے روز چار صدق ہے درائے کابل کے کنارے سیرو تفری کے لیے عوام نے رکھ کر لیا درائے کشتیوں میں عید کی بڑی خوشیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں لیکن بہت سے بچے گھروں میں موجود ہیں اس تمام سورتیل پر جانیں گے ہمارے سے ہمارے نمائندے موجود ہیں عظمت علی شاہ عظمت بتائے گا جہاں عید کا تیوار ہے تیسر روز ہے شہری خوب اللہ گلہ بھی کر رہے ہیں لیکن کچھ شہری جو ہیں وہ گھروں میں موجود ہیں باہر نہیں نکلے کیا کوئی سینما میں فلمیں ریلیز نہیں ہوئیں کیا شہری جو ہیں ان سے لطف اندوز نہیں ہو رہے آج بلکل آج عید کا تیسرا روز ہے توجہ کے تفریحی مقام ہے جو کہ دریا کابل کا کنار ہے تو لوگ کافی تعداد میں یہاں پر چار صدق میں جمع ہوئے ہیں صدریات کے کنارے پر کوئی بچے بوڑے جوان خواتین اپنے فیملیز کے ساتھ جو ہیں انہوں نے رخ کیا ہوا ہے یہاں کے جو کہ تفریحی مقام ہے صدریات کا تو کچھ بچے جو ہیں وہ کشتیوں میں سفر کر کے انجوائے کر رہے ہیں اپنے عید کے تیسرا روز جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں تو دوسری جانبی یہاں پر کافی تعداد میں جو جھوڑے ہیں وہ بھی لگائے گئے ہیں جو کہ بچوں کے لئے صرف تفریقہ ایک نادر موقع ہے ساتھ ساتھ میں جو کافی بچے جو ہیں وہ بھی گھروں میں موجود ہیں کیونکہ آج عید کا تیسرا روز ہے اور سرکاری جو چکی ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو ان کے جو والدین ہیں وہ آفیسز چلے گئے ہیں اپنے کاموں پر چلے گئے ہیں تو اسی وجہ سے جو فیملیز ہیں جو بچے ہیں وہ ابھی بھی گھروں میں جو ہے وہ موجود ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے والدین کب واپس آتے ہیں تاکہ جو عید کا تیسرا روز ہے وہ بھی اسی طرح دیگر باقی بچے جتنے بھی ہیں فکریہ عظمت آپ نے ہمیں آگاہ کیا کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ مظفرگڑھ میں شہر سلطان کے نزدیک سولہ سالہ لڑکی سیلفی لیتے ہوئے دریائے چناب میں دوب گئی انٹائی افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا ہے حادثہ ہوا ہے مظفرگڑھ میں جہاں پر شہر سلطان کے نزدیک سولہ سالہ لڑکی سیلفی لیتے ہوئے دریائے چناب میں دوب گئی ہے آمیر ڈوگر سے مزید جانیں گے آمیر بتائیے گا حادثہ کیسے پیش آیا آجے پلکل اینی سائدین کے مطابق سولہ سالہ انیلہ میرہ پور کی رہائیتی چھوٹیاں گزار میں اپنے آبائی گاؤں آئی ہوئی اور اس کے بعد وہ سیلفیاں لینے میں مطلوق تھی کہ اچانک پاہی کے تیز بہاو کی وجہ ان پر یہ چناب میں دوب گئی مظفر کرتا ہے یہ علاقہ ہے شہر سلطان کے قریب ہینی سائدین جو تھے انہوں نے ریسکیو کام وہ اطلاعاتی ریسکیو کام کی جانے سے پروقت آپریشن شروع کرتی ہے مگر ریسکیو کام کا یہ کہنا تھا یہ شام کے وقت تندھیرہ ہو جانے کی وجہ سے ریسکیو اپریشن ڈوپنا پڑا اب پندرہ گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکے مگر ابھی تک جائے اور لڑکی کی لاش ٹھیک ہے شکریہ آگاہ کرنے کے لیے حافظ آباد کے ایڈونچر ویلی پارک کے جھولے میں آ کر لڑکی جانباک ہو گئی گیرہ سالہ ایمان فاطمہ علی خانہ کے امرہ پارک میں سیر کے لیے آئی تھی ایمان فاطمہ کے بیٹھنے سے پہلے ہی پاک انتظامیہ نے جھولا چلا دیا ورسہ کی جانب سے ابھی مقدمہ درج نہیں کرایا گیا ہے واقعے کی سی سی ٹی وی فورٹش ٹونی فور نیوز نے حاصل کر لی ہے تو آپ کو بتائیں کہ گیارہ سالہ ایمان فاطمہ جھولے پر بیٹھنے والی تھی کہ اس سے پہلے ہی انتظامیہ نے جھولا چلا دیا تو آپ کو بتائیں کہ گیارہ سالہ ایمان فاطمہ زندگی کی بازی ہار گئی ہے جھولے میں آ کر ایمان فاطمہ جانبہاک ہو گئی ورسہ نے ابھی تک پولس میں جو ہے شکایت درج نہیں کرائی ہے حافظ آباد کے ڈیمنچر ویری پارک کے جھولے میں آ کر یہ لڑکی جانبہاک ہو گئی انتہائی افسوس نہ ہوں گی حادثہ پیشہ ہے گزشتہ روز جاویید کی سیرز افریق کے لیے فیملی گئی اور یہ بچی جانبہاک ہو گئی ادھر ٹیکسلا پولس شاکی گاریوں کا پوسٹ ماتم کرنے لگی پولس اہلگاروں نے پیسے لے کر کئی گاریاں بیچ دی گاریوں کے سپیر پارٹس نکال کر بیچ دیے جاتے ہیں مزید جانے کے یہ کیا معاملہ ہے حضرت عباس حضرت آگاہ کیجے گا جی ہے ٹیکسلا سرکل کی چوکی نمبر تین ہے جہاں پہ بند گاریوں کو پھر پارٹ جو ہے پولیس اہلکار وہ نکال کے بیچ دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ مطابق جو مختلف مقدمات میں بند گاڑیاں ہیں ان کے سپیر پارٹ بلکہ آدھی آدھی گاڑیاں جو ہے یہاں سے غیب ہو چکی ہیں اس حوالے سے جب سنیر اکام سے ربطہ کیا گیا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ وہ جو مطلقہ اہلکار ان کے خلاف کا روائی کریں گے شکریہ حسرت آپ نے ہمیں آگاہ کیا